ایک واقعہ ہوا ہے کراچی میں پندرہ جنوری کو اس پر ہم نے فوراً رد عمل کا اظہار کیا اور پھر سب کو دعوت دی ان گستاخوں کے خلاف جنہوں نے بیق وقت اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماذا اللہ توہین کی ہے قرآن کی توہین کی ہے صحابہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صحابہ زادیوں کی توہین کی ہے کوئی ہندو سکھ کرسٹن یہودی بھی شہر ایسے لفظ نہ بول سکے جو انہوں نے مجمع میں بولے اس سلسلہ میں میں بڑا حیران ہوں کیا یہ جو ہماری سنی تنظیموں کے لیڈر ہیں یا جے آستانوں میں بیٹھے وہ پیر ہیں یا مدارس میں بیٹھے شیوخ العدیس اور مدرسین ہیں اللہ ماشاءاللہ جو بولے ہیں کچھ نہ کچھ مستثنہ ہے کیا یہ سارے لوگ گونگے ہیں یہ بہرے ہیں کیا انہیں کوئی گالی انہیں غصہ کبھی نہیں آیا اتنے یہ دریادل ہیں یا ان کی زبانوں میں کیڑے پڑے ہوئے کیا سنی ان کو ایسے ہی مازاللہ پوچھتے رہیں گے یہ کیا کس مقصد کے لیے ہیں ان کے آستانے ان کے مدارس اور ان کی تنظیمیں علم اعلان اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اگر کبھی جلسہ کریں تو بولیں تو جلالی کے خلاف بول لیتے ہیں ابھی پیچھے پر جلسہ ہوا جس نے رب کو ننگی گالیاں دی ہیں اس بارے میں تو لفظ نہیں بول سکے اگر بول لے ہیں تو وہاں بھی جلالی کے بارے میں ابھی حق چار یار کنفرنس ہوئی ہے اس میں بھی ان اندھوں گونگوں بہروں کو توفیق نہیں ہوئی کہ ملک میں آگ لگی ہے فسادیوں کی طرف سے کہ وہ بھجانے کیلئے کوئی بات کر دیتے کسی نے ان میں سے اس نوید عاشق ملہون زاکر کی پانسی کا مطالبہ کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ کیا ہیں یہ اور جس کسی نے ذکر کیا یوں کانپ کے ٹانگے کانپ رہی ہیں جیسے مطالبے سے پہلے یہ مرنے والا ہے ادھر اجتماعی توہین ہوئی اجتماعی توہین ان کے لیڈر بیٹھے ہیں سٹیج بڑا ہے اور وہ کتہ بھوک رہے مسلسل اور ادھر اگر کسی نے کی ہے تو ایک پوست لگا دی ہے نہ نام لکھا ہے کہ کس ملون کی بات ہو رہی ہے نہ مطالبہ کیا ہے کہ اسے کرنا کیا چاہتے ہو تمہاری اس لولی لنگڑی مضمت کی اسلام کو کوئی ضرورت ہے اے پگرو اٹھو اگر زمانوں میں کینہ نہیں پڑے ہوئے تو بولو اپنے اللہ کی حضت کے لیے بولو اپنے رسول علیہ السلام کی حضت کے لیے بولو سیدی کو عمر کی حضت کے لیے بولو سیدہ زینب سیدہ رکیہ سیدہ امی کلسوم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و نموس کے لیے صرف تعلق داریاں نہیں باہرہے ہیں کوئی نراز نہ ہو جائے آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا میں نے پہلے اعلان کے بعد ان کے لیے وقت چھوڑا کہ پھر کہتے ہیں یہ جی ہر مسئلے میں خود ہی آگے ہو جاتا ہمیں تو موقع نہیں دیتا حالانکہ میں ویسے نہیں ہوتا میں تو جب دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں بولنا سارے مر گئے ہیں اللہ ما شاء اللہ تو پھر بولتا اب جیسے سکوت تاہی ہے اس سے بڑا تاریخ تھا جب ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو پھڑکایا تھا اور میں بولا تھا تو بھی نے بولایا تھا سکوت ٹوٹا سا یا نہیں مگر میرے دس سال لگ گئے تھے میں اگر علمی کام میں رہتا تو کتنا ہو جاتا آج بھی میں دلیل پیش کر رہا ہوں یہ کم کم سڑک پہ تو نکلے وہ دس سال لگا کے میں نے اس مسئلے کو کلیئر کیا پھر تو چوڑری کیا آگیا پھر تو کئی ڈریکٹر اور کئی ڈرائیور اور کئی کنڈیکٹر لیکن پہلے تو کوئی بولنا سانس بھی اچھی نہیں آتی تھی یہ سارے تم کہا وہی صورتی حالب ہے تو میں ان کو بلارا ہوں انہیں بھی اگلے جمعے تک ٹائم ہے ورنہ سنیوں کی اطالت میں ان سب کا حساب ہوگا سنی کارکنوں سے یہ پوجہ نہیں جاتے اگر اللہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کریں گے تو سر آنکھوں پر اور اگر یہ پتوں روافض کی یاریوں خوارج کے ساتھ یاریوں میں رہیں گے تو اب سنی انہیں ہٹا دیں گے پیچھے ان کی گدیوں کے نہیں بیٹھے رہے ہیں مگر اہلیں سنت ان سے بیزار ہوں کر خود اپنا لحعمل بنائیں گے اور حکومت سے بھی میں کہتا ہوں بھنگ پی ہے تم نے اے ظالم بزیری آسم اے بھوزارہ بھنگ پی کے سوئے ہو تمہیں کوئی تھوڑا سا کہے اسی وقت تمہارے دھمیں نکلتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے فوراں ادھر میرے اللہ کو گالیاں دی گئیں یہ پاکستان اس لیے بنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں قرآن کو تانے اہلِ بیتِ اتحار کو تانے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کو گالیاں اور پندرہ جنوری سے ابھی تک کیا ہوا ہے کیا ان کے لیے ہمیشہ یہ لاشیں گرائے جائیں تو پھر ان کے کانوں پہ چون رینگتی ہے اور میں لبیک یا رسول اللہ کا معنی بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی کمینہ ملہول فرانس میں بھوکے تو پھر بھی لبیک اگر کراچی میں بھوکے تو پھر بھی لبیک اگر وہ کسی حفظ کے گھر میں بھوکے تو پھر بھی لبیک اللہ کو کوئی بھوکے تو لبیک رسالت کو کوئی تانہ دے تو لبیک آل عباد کے خراب بھولے تو لبیک صحابہ کے خراب بھولے تو لبیک جو ووٹ آج کسی کو بھولنے سے روک رہا ہے وہ جہنم کی پرچی تو ہو سکتی ہے آگ کا پرچہ نہیں ہو سکتا ان کی ماں مر گئی ہے اتنے دنوں میں کیوں نہیں بھولتے فرانس کا گستاخ ملوم وہ بھی باجب القتل ہے اور معافی ان کو بھی نہیں دی جیا سکتی اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں لائیو میں پہچان نہیں سکا وہ کراچی کا کونسا درس ہے جہاں کچھ گماشتے بیٹھ کے معافی کی بات کر رہے ہیں معافی نہیں یہاں پورا مافیا ہے اور مافیاز ہیں فقی اور شریف فتوہ باد کی بات ہے یہ ان کا طریقہ واردات ہے روافیز کا کچھ توہین کرتے ہیں اور کچھ عام سے پھر معافی مانگنے چلے جاتے ہیں اور یہ کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں وہ جو بھونکا تھا کہ مر چکا ہے وہ کتا کیوں نہیں بھول رہا جو ناشر ابباس وحدتِ مسلمین کا سٹیج میں بھیڑیا بیٹھا تھا وہ کیوں نہیں پھونک رہا یہ کون ہے کیڑے مکوڑے مافیاں مانگنے والے اور کون ہے بے وکوف مافیاں دینے والے بات اللہ کی ہے اللہ کے رسول اللہ السلام کی ہے کیا تمہارے جیبوں میں ٹکٹی ہیں مافیوں کی کون مفتی ہے سامنے ہاں میرے بات کرے کوئی مافی نہیں اب نعرہ لگاؤ نبید عشق ملنکو پاسیدو عمر زلیرکو پاسیدو نبید عشق ملنکو پاسیدو اللہウ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ناری شعلات یا رسول اللہ ناری شعلات یا رسول اللہ ناری شعلات یا رسول اللہ جوجتار ختم نبوت جوجتار ختم معصومیت مبینہ شک ملون کو محسی ہو مبینہ شک ساکر ملون کو مبینہ شکار بیگھنو مبینہ شکریہ مبینہ شکریہ مبینہ شکریہ مبینے stiff